اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہیں ناظرین ایک ایسی ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑی بوٹی کا چھوٹا سا فارمولا ان حضرات کے لیے جن کے بال اکثر وہ بیشتر پتلے ہو جاتے ہیں بال جھڑنے لگتے ہیں اور بالوں کے اندر ملائم پناہ نہیں رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو بالوں کے اندر ڈینڈرپ بھی ہو جاتے ہیں تو اتنی سمسے کا علاج آج ہم ایک ہی آئل سے کریں گے آپ کو دو سے تین چار فارمولے بتانے کی آج کی ویڈیو میں ضرورت نہیں ہے ناظرین ایک ہی فارمولا آپ کو بتاتا ہوں جس کو کہتے ہیں کلونجی کا آئل کلونجی کے اندر ایسی پروپیٹی پائے جاتی ہے جو آپ کی بیماریوں کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہے اور کلونجی کو بھی کھانا سنت ہے اور کلونجی کے تعلق سے جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے پہلے کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے حادث مبارقہ بیان کی ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی اللہ تعالی نے اس میں شفا رکھا ہے لیکن اس کے تیل میں بھی اللہ تعالی نے اتنی ہی شفا رکھا ہے جتنی کلونجی کے اندر اللہ تعالی نے شفا رکھا ہے اس کے تیل کے فائدے اتنے بے شمار ہے کہ اس کے تیل کو ہم بہت ساری دوائیوں میں استعمال بھی کرتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسپیشل ہیئر کے لیے یعنی یہ آپ کا ہیئر ٹونک ہے اس کا استعمال آپ کیسے کریں گے جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کی تمام سمجھ سے جیسے آپ کے بالوں میں گچھے آ جانا کنگی کے اندر آپ کے بال جھڑنا بالوں کی جڑے کمزور ہو جانا اس کا علاج آپ کیسے کریں گے تو چلتے ہم ترقیب اور استعمال کی طرف اس طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے گزارش ہے ناظرین ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور کمیٹس کرنا نہ بھولیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یوٹیوب چینل محمد جڑی بوٹی جی سینٹر کو سسکرائب بھی کر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو اس کی نوٹی کی پیشن آپ کو ملتی رہے تو ناظرین آپ کو لینا ہے کلونجی کا آئل کلونجی کا آئل آپ کو لینا ہے ایک باٹل میڈیکل سٹور کے اندر بہا آسانی یہ مل جاتی ہے اویلیبل ہر میڈیکل میں ملتی ہے تو آپ کو سو گرام یا ڈیڑھ سو گرام یا پچاس گرام کی کلونجی کا آئل لانا ہے اور ہتیلی پہ آپ کو اتنا تیل نکالنا ہے کہ آپ کی ہتیلیاں اچھی طریقے سے جو ہے تو چپ چپی ہو جائے اور آپ کے جڑوں کے اندر یہ تیل لگ جائے تو پہلے آپ ہتیلی پہ تیل نکال لے اور اس کو اچھی طریقے سے رگڑ لے رگڑنے کے بعد میں جو ہے تو آپ کی جڑوں کے اندر اس کو لگانا ہے آپ کے بالوں کے اوپر لگانا نہیں ہے آپ کی جڑوں کے اندر اس کو لگانا ہے تاکہ آپ کے بالوں کی جڑیت بلکل تر ہو جائے اگرچہ زیادہ بھی تیل آپ کو لگانا پڑے کوئی مسئلہ نہیں آپ کے بال اگرچہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو اس کو آپ کی جڑوں کو اچھا تر کر لیں اور اس کے بعد میں رات میں لگائیں اور صبح میں آپ جو ہے اس کو کسی بھی ہربل سابون سے یا ہربل شیمپو سے آپ اپنے بالوں کو دھولیں مسسل کانٹی نیو اگرچہ آپ ایک مہا ایسا کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے بالوں کو کیسا ریزرن ملے گا یہ خود آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں گے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ امید بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی گی ناظرین تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہوں طریقہ استعمال اس پر آپ دھین دیجئے گا رات میں لگانا ہے اور چھوڑ دینا ہے جڑوں میں لگا کر صبح میں اس کو دھولینا ہے کسی بھی ہرول سابون یا شیمپو سے پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ